موسیقی 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 وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا کنٹرول سندھ کے جو تمام کرپشن نیٹورک ہے وہ کا تقریباً ٹوٹ چکا ہے ان کے جتنے فرنٹ مینہ وہ وہاں سے بھاگ گیاں دیر آن دے رن اس کے بعد جو ایک سندھ میں جو ایک مافیا والے حالات تھے وہ اب اس طرح کے حالات نہیں رہے اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو ڈاکٹر آسن جو ازہر بلوش کے جو بھی سنسنی خیز انکشافات جو ہے وہ شروع ہو گئے ہیں اور اس کے علاوہ ایان علی کے ان کے شاوہ تو بھی آئے نہیں ہیں وہ تو بھی پیچھے رکھیں وہ تو بھی جب آئیں گے تو پتہ نہیں کیا ہوگا پاکستان میں تو انہوں نے دیکھا کہ بھئی میں تو بڑے نقصان میں رہ گیا ہوں لہذا ان کی چال میں تو یہ چال ہے کہ شاید اگر میں فوج کی تاریخ کروں جنرل رحیل شیر کی تاریخ کروں ان کو بھی ایکسٹینشن والی بات کروں گے ٹھیک ہے جی آپ بھی ایکسٹینشن لیں آپ بھی مزے کریں ہم بھی آتے ہیں واپس ہم بھی مزے کریں گے دوبارہ وہ معاملات شروع کریں گے یہ نہیں ہونے لگا لیکن یاداشت اتنی کمزور تو نہیں ہوتی نہیں میں آپ کی بات میں کہتا ہوں سوال بھی پیدا ہوتا ہے میں پھر وہ کہہ رہا ہوں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو یہ باتیں کریں گے فوج خوش ہو جائے گی رائی شیر صاحب تھوڑے سے کول ڈاؤن ہو جائیں گے رینجرز والے جو ہیں وہ بھی کول ڈاؤن ہو جائیں گے ایف آئیے والے پیچھڑے بھائی یہ نہیں ہونے لگا ایف ہی لکنگ فور اینی ریلیف ایف ہی لکنگ فور اینی این آر او ان کو نہیں ملنے لگا میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ جدد بیٹھے ہیں وہاں پہ وہ ٹھیک ہے ان کے اپنے پارٹی کے لوگ کہہ رہے گا بھائی جہاں پہ وہ ٹھیک ہے ہماری جان چھوڑے ہیں ہم پیپل پارٹی کو آگے نہیں جانا چاہتے ہیں میرا خیال ہے کہ فاروق بھائی بڑی سادگی کے ساتھ سادہ آدمی ہیں چیزوں کو بڑے ایک سوفٹ سے انداز میں دیکھ رہے ہیں دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ مجھے تو یہ زرداری صاحب کا بیان لگتا ہی نہیں میں نے جب پڑھا میں نے کہا شاید جوزی شجال صاحب کا ہوگا کسی ریٹائر ملٹری آفیسر کا ہوگا آئی ایس پی آر سے آئے آئی ایس پی آر تو بہت اصولی بات کرتے ہیں وہ اس طرح کا بیان عام طور پر نہیں دیتے لیکن یہ بیان آصف زرداری ایک سیاسی جماعت اپنی اصولی پوزیشن چھوڑ دے اور وہ اس طرح کا بیان دے یہ میرے لیے بڑا حیران کنے دوسری بات یہ ہے کہ میں تو تین ماہ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جب اس ملک سے احتساب کی آوازیں آتی ہیں اس کے دو ہی مطلب ہوتے ہیں یا تو غیر جمہوری حکومت آنے والی ہے یا سیاسی جماعتوں کا بازو مروڑ کے آپ اپنی مرضی کے جنڑے پر لانا چاہ رہے ہیں کیا کیانی صاحب نے تین سال کی ایکسٹینشن نہیں لی کیا یہاں پہ این آر او کے نام کے اوپر اسٹیبلشمنٹ نے بد کردار سیاستدانوں کو یہ ماف نہیں کیا گیا جو سنگین جرائم کے اندر ملوش تھے دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں مجھے زغداری سے تو کوئی کلا نہیں جب کیانی صاحب کو تین سال کی ایکسٹینشن ملی تو میں پیپلز پارٹی کا لیڈر سے ملا میں نے کہا یارہ آپ نے آرمی چیف کو تین سال کی ایکسٹینشن دے دی اس نے کہا سر نہیں ایسا نہیں ہوا پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کو تین سال کی ایکسٹینشن مل گئی اس فیصلے کی ذریعے دیکھنا ہے کہ اگر زرداری صاحب نے یہ دیانتداری سے دیا ہے اس کے پیچھے کچھ سازش نہیں ہے اگر وہ مترازہ نہیں کرنا چاہتے آرمی چیف کو اس کی کیا چیز ہے ایک بات کہنا چاہتا ہوں دیکھیں ہم روٹی کو چوچی نہیں کہتے یہ بینر ایسی لگ رہے ہیں ہولڈنگ ایسی لگ رہے ہیں زرداری ایسی بول اٹھا ہے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو ہو رہا ہے یعنی پھر وہی بات ہے کہ سینٹ میں چونکہ ان کے ہاتھ کمزور ہو رہے ہیں اسی لئے ان پر پریشر آیا ہے کہ وہ اس طرح کا یوٹرن لے کے بیان دے دیں دونوں سائیڈے ہیں یعنی میرا یہ خیال ہے کہ ریجرز بھی کمزور اس سینٹ بھی ہو رہی ہے کہ ڈاکٹر آسم سے کچھ نہیں نکالا گیا کرپشن کے بڑے دراوی کر دیئے گئے اتنے ارب روپین لوٹے گئے ہیں اس کے سوالوں کا جواب نہیں دیا جا رہا ان کو بھی ایک ایگزٹ چاہیے زرداری کو بھی ایگزٹ چاہیے اب یہ ایک طرف سے ضرفکار مرزا کو بھی بلائیں گے لیکن جو شخصیت ہے جو شخصیت ہے اس پر انہیں ایگزٹ ملے گا جو شخصیت ہے آرمی چیف کی اس پر انہیں ایگزٹ ملے گا آسف زرداری کو آپ کو لگتا ہے آرمی چیف کی کامیابی ہیں اس کی آنر اس میں تو فرق ہی کوئی نہیں ہے یہ بڑی شاندار بات ہے لیکن آرمی چیف کو متنازعہ بنانے کی اگر پوچھے گئے اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ اپنا زرداری صاحب کو یہ اس چیز کو کنڈم کرتے ہیں کہ آپ یہ جواب دیں اور ان کا مقبک ہونے والا میرانی خیال ہے شاید جنرل کیانی نے اگر وہ ایک ایسٹینشن لی کسی نے اس کو سپورٹ نہیں کیا سب آج اس چیز کو کنڈم کرتے ہیں کہ ایسی چیز نہیں ہونی چیز نہیں جنرل رائی شریف نے تو اپنے لیے خود کہہ دیا کہ جناب آٹھ مینے پہلے کہ میں جا رہا ہوں آپ نے جو کرنا کرنے اور ان کی مورال پوزشن بہت بہتر ہوئی ہے تو میں صرف یہ کہوں گا کہ زرداری صاحب جو ہے نا اگر ایک اپنی چال ہے یہ چال کام تنزیر صاحب نہیں کرنے لگی یہ نہیں چلے گی میں آپ کو بتا رہا ہوں اور یہ جو جو اتحاب کمل ہے یہ اور تیز ہوگا ابھی آپ دکھیں اور لوگ پکڑی جائیں گے اور لوگوں پہ ہاتھ ڈالے جائیں گے اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ اپس میں ملے تھے انہوں نے پیپلز پارٹی کو لفٹنگ کرائی پیپلز پارٹی کا ہم اسٹیبلشمنٹ سے ہاتھ میں لاتے ہیں اور نون لیگ کو ٹاف ٹائم دیتے ہیں اور میں یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ آرمی چیف اور ان کی کامیابیاں اب آف ورڈ ہے ٹھیک لیکن یہ بات کہ ابھی اور لوگوں پہ ہاتھ پڑے گا گھیرا تنگ ہوگا سندھ کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے اور مشکل وقت آ سکتا ہے تو اسی سے جڑی ایک اہم ڈیولپمنٹ بھی آپ کو بتائیں اوزیر بلوچ جو کہ حراست میں ہے اب اس کیس میں ڈاکٹر زلفکار مرزا کو رینجز نے طلب کر لیا ہے کہ وہ آئیں اور تحقیقات کا حصہ بنیں اور ان سے اب مزید تفتیش کی جائے گی یاد رہے کہ سابق سبائی وزیر داخلہ ڈاکٹر زلفکار مرزا جو ہیں وہ حامی رہے ہیں پیپلز ہم کمیٹی لیاری کے جو جو کہ اوزیر بلوچ کی صحبراہی میں کام کرتی رہی اور وہ اس بات کا بھی انکشاف کرتے رہے کہ ان کے جو پیریٹ تھا جس کے اندر وہ سبائی وزیر داخلہ تھے وہ اوزیر بلوچ کے ساتھ رابطے میں بھی تھے اب کروٹ اونٹکس کروٹ بیٹھے گا یہ ہم دیکھیں گے لیکن زلفکار مرزا جو ہے وہ خود تو تیار ہے تنویر شہزاد صاحب پیش ہونے کے لیے اور تحقیقات کے لیے کیونکہ وہ تو خود پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت بڑے اب مخالف بن چکے ہیں ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ رینجرز نے ان کو طلب کیا ہے پہلا بڑا سیاستدان ہے جس کو یہ انویسٹیکیشن کے لیے لائے ہیں اور ان کو زیر بلوچ نے جو انکشافات کیے ہیں ان کے تناظر میں ان کو لائے گیا ہے اور اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ کچھ اور سیاستدان بھی یہاں آئیں گے میں نے تو یہ دیکھنا ہے کہ کیا زلفکار صاحب کو اس لیے بلائے جا رہا ہے کہ ذرا کریٹسزم کو نیوٹرلائز کیا جائے یا سچ مجھ کو کاروائی ہے اگر تو زلفکار مرزا تو وہ آدمی ہے جس نے کہا تھا کہ میں نے تین لاکھ ہسلا لیسنز دی ہیں جس نے لیاری امن کمیٹی کے سارے کاموں کی ذمہ داری قبول کی تھی جس کی اپنی پریس کانفرنسز کے اندر اس کے اطراف مجود ہیں کیا آپ اس کو ڈکٹر آسم کی طرح ٹریٹ کریں گے یا اس کو وی وی آئی پی یہ وہ بندہ ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک پولٹیکل الائنس سندھ کے اندر بنانے جا رہا ہے جو اس اجنڈے کو آگے بڑھا رہا ہے اس کا ٹریٹمنٹ کیسا ہے ڈکٹر آسم کا ٹریٹمنٹ کیسا ہے یہ فرق اگلے چند دنوں میں سامنے آ جائے گا بات بڑی کلیر ہے کہ یہ زرداری صاحب کو جو بیان کیونکہ یہ لنکٹ ہے معاملہ ابھی آپ ذہن میں رکھ لیں کہ ابھی وہ امریکہ سے شاید واپس آگئے ہیں یا آنے والے ہیں امریکہ میں ان کے بڑی ہائی لیول ملکاتیں ہوئی ہیں ہو سکتا ان کو امریکہ میں بھی اشارت دیا گیا ہو کہ جناب آپ اپنے تعلقات جو ہیں فوج کے ساتھ ٹھیک کریں اور جائیں اور جا کے استثمتیر کی پوزشیٹ کریں لیکن میں پھر یہ بات کروں گا کہ یہ جو ترننگ پوائنٹ آیا ہے یہ اب زرداری صاحب سے برداشت نہیں کیا جا سکتا کہ جو ایک وقت ہوں کہ اتنے دست راست اور دوست تھے اپنا زلفکار مرزا صاحب جنہوں نے آپ نے مناسب بات نہیں کیا آپ نے کہا جی پیپلز پارٹی کے خلاف بغاوت نہیں انہوں نے آسف زرداری کے خلاف بغاوت کی پیپلز پارٹی کے خلاف بغاوت نہیں کیا زلفکار مرزا نے اور انہوں نے دیکھنا پیپلز پارٹی تو آسف زرداری کی ہے نہیں پیپلز پارٹی آسف زرداری صاحب کی نہیں ہے وہ ایک ٹولا ہے یہ پیپلز پارٹی زرداری گروپ ہے ایکچرل پیپلز پارٹی تو اور ہے وہ آپ کو بھی پتہ ایک اور ہے اب ہو یہ رہا زلفکار مرزا صاحب نے رینجر کے سامنے جا کے انہوں نے جو کچھ ازہر بلوچ نے سنسنی قید انکشافات کی ہے کہ تیر سو چار سو لوگوں کو اپنے مرڈر کیا اس کے کہنے پہ فلاں پیپلز پارٹی کے جو لیڈر ہے سننی اس کے کہنے پہ اب یہ تمام چیزیں آپس میں کوریلیٹ ہوں گی یہ ریکنسائل ہوں گی زلفکار مرزا صاحب اب کھل کے جو پہلے باتیں کرتے ہیں اب وہ آن ریکارڈ آئیں گے تمام باتیں ایک سیکنڈ جی کرنی پڑیں گی میں سمجھتا ہوں یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے جس نے زرداری صاحب کو بڑا پریشان کر دیا کہ اب یہ جو بلکل وہ ڈسپیٹ سیچویشن آگے کہ وہ آپ سمجھیں کہ میں نے پہلے الفاظ کہے تو زلفکار مرزا صاحب کا میدان میں آنا اور وہ تو خوش ہے کہ انہیں رینجرز نے بلایا اور وہ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ اس حوالے سے بات کریں گے وہ تو آئیں گے وہ تو سب سے بتائیں گے میں تو صرف ایک سوال اٹھا رہا ہوں میں تو کلی لمبے چوڑے کلیم ہی نہیں کر رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک زلفکار مرزا اس پہلے ایک بندہ تھا اس کا نام تھا سولت مرزا اس کے جو جو بیانات آئے جو جو انکشافات آئے اس کے اوپر کیا عمل ہوا کیا ایک پولیس کے بڑے افسر نے انکشاف نہیں کیا کہ یہ کراچی کے لوگ جو ہیں انڈیا گئے تربیت لیو کیا کیا وہ جو پچھلے چند بہینوں کے کلیم تھے پہلے زلفکار مرزاوں کو آپ بھول گئے ہیں ان کے انضامات جو ہے جو آپ نے دعوے کیا تھے کیا کاروے کیا ہے دیکھئے دو چار دن خبریں لگنی ہے میں نے تو آپ کو پی سی کی ایک شادی کا ذکر کیا تھا دوے لفظوں میں جس میں سند سے پوری پیوز پارٹی کی قیادت آئی تھی سر یہ معاملات ہم سب نے ملچل کے چلانے ہیں آرام سے چلتے رہیں گے دو چار دن اخباروں کو سرکھیاں ملیں گے یاد رکھیں وہ اٹیلین مافیا کا جو چیف تھا ایل کپینو وہ جناب قابو نہیں آتا تھا ایک چھوٹے سے چیز پر پکڑ لیا انہوں نے ساری ملکل کو دھر لیا جیر میں what i am trying to say is اس وقت ایک state of desperation exist کرتی ہے نہ صرف زرداری صاحب بلکہ people party کی top leadership ساسکر سندھ کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں جو تنویر صاحب کہہ رہا ہے یہ آپ دیکھیں گے ابھی اور لوگ جو ہیں سالت ملزا کی یہ بات کر رہے تھے سالت ملزا کی death sentence تو ہونی تھی اس نے خود جن لوگوں کو اس نے نام لیا آپ مجھے یہ بتائیں آپ مجھے کوئی اس پارٹی کا لیڈر بتا دیں جس کے خلال اس وقت کوئی سنگین کیس جو ہے وہ نہیں ہے تو اپنا جو قانون ہے وہ آئیس تاہیس تاہ پکڑتا ہے انفرشنٹی یہ پاکستان میں ہے کہ اوور ریٹ چیزیں نہیں ہوتی ہیں لیکن میں بتا رہا ہوں ابھی زہد بروش کے ساتھ ذرفکار ملزا ہے ابھی میرے خالد نبیل گبور صاحب اور بھی لوگ آئیں گے اور اب صورتحال بڑی تبدیل ہو جانے پاروک اب تو سیس ٹکڑنی میں لے گی جو بھی ہے سامنے آ جانا ہے بلکل لڑکشتوں میں جب یہ ذرفکار مرزا پیش ہوں گے اور ان سے تفتیش شروع ہوگی اور نئے نام سامنے آئیں گے پھر پیدا چلے گا کہ کتنی پرامپ کاروائی ان ناموں کے خلاف ہوگی اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے سندھ میں اور کتنی مشکلات پیدا ہوں گی یہ اگلی خبر شامل کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ طاقت پر ترین بیروکریٹس ان کی کمی ہمارے ملک میں نہیں ہے انہی سے جڑی یہ خبر ہے کہ ملک بھر میں تیس سے زائد بیروکریٹس ایسے ہیں جن کے خلاف کر اپشن کے کیسز ہیں وہ اپنے افتیارات کے ناجائز استعمال کر رہے ہیں لیکن انظامات کے باوجود کوئی بھی ان پر ہاتھ نہیں ڈالتا اور جو ان کی فائلیں ہیں وہ بھی صرف فیتے کی نظر ہو چکی ہیں فاروق عمیت صاحب بیروکریٹس بھی طاقتور سیاستدان بھی طاقتور کیا مسئلہ ہے بڑا خوفناک اور نیگٹیو یہ جو نیکسز ہے نا کولوجن between the bureaucracy and the politician یہ ہے ایک بڑی وجہ پاکستان میں جو حالات ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں public servants بیروکریٹس ان کا کام ہے they are public servants they are servants of the state یہ کچھ سیاستدانوں کے servants نہیں ہیں وہ تو اب خیر بن گئے ہیں یہ political parties کے servants بن گئے ہیں ان کو تو ہم دیتے ہیں آگے سننے ہو کہہ رہا ہے ہو یہ رہا ہے کہ یہ جو بڑے بڑے بیروکریٹس ہیں actually جو tragedy یہ ہوئی ہے کے بجائے یہ کہ ان کے خلاف cases جو ہیں corruption کے from misuse of authority اور جو ان کے assets پاکستان میں ہیں پاکستان سے باہر assets ہیں ان کو بجائے یہ پکڑا جائے یہی سیاستدان ان کو استعمال کرتے ہیں ان کے cases کو وہ under the carpet رکھتے ہیں اور پھر ان سے تمام غلط سیصلے کرواتے ہیں کیونکہ ان کو بابوس کو پتا ہوتا ہے کہ جناب اگر ہم نے ان politician کے لائن تو نہ کی تمہارا وہ case بھی سامنے آ جائے گا وہ case بھی آ جائے گا پھر یہ غلط کام کرنے پر ان کو dirty کام ان سے کروائے جاتا ہے اور اس dirty کام میں پھر یہ سب اور ابھی بھی یہ کچھ اہم پروجیکٹس پر بھی تائنات ہیں تو سپریم کورٹ کیوں نہیں ایکشن لیتا فارم صاحب دیکھیں بات سننے ہیں سپریم کورٹ نے تو میرا خالف تخار چورجی صاحب کے وقت پر ایک سیفہ بھی آیا تھا انہوں نے ایک دو بیوروکریٹس تھے جو کہ گئے تھے سپریم کورٹ میں انہوں نے کہا کہ جناب آپ بلکل بغیر کسی خوف کے آپ اپنا کام کریں رول اور ریگلیشن کو فالو کریں دیکھیں مجھے یاد ہے سکسٹیز اور سیونٹیز میں تنویر صاحب پتہ نہیں آپ کو یاد ہے یا نہیں اس زمانے کے جو بیوروکریٹس ہوتے تھے وہ طاقتور بھی ہوتے تھے سخت بھی ہوتے تھے اور اس لیے کہ جناب اس وقت کے جو لیڈرز تھے خبریں آتی ہیں ملک امیر محمد خان جو گورنر ہوتے تھے ویس پاکستان کے کیسے وہ ایک پتواری سے ڈرتے تھے جنرل عیوب خان جو پریزرنٹ تھے وہ کہتے تھے کہ فیڈرل سیکٹری جو ہے اگر ایک دفعہ کوئی ڈیسیجن دے دیں اس کو ریورس کرنا بڑا مشکل ہے وہ چلتے تھے بیوروکریٹس قانون کے مطابق جو ان کو جس میں قادیعظم نے بھی کہا تھا بیوروکریٹس کو بھی یو آس سرونٹس آت سٹیٹ تو یہ بیوروکریٹس اور پولٹک پولٹیشن کا یہ جو نیکسوس سامنے آیا ہے یہ گربر ایت میں ہے اچھا اس لیے کیا ہوتا ہے پھر یہ جب دیکھتے ہیں کہ سیاستدان دبا کے یاشی کر رہے ہیں مختلف پروجیکٹس کے جب یہ امپلیمنٹیشن ہوتی اربوں کھربوں کی بات پھر یہ بھی کھانا شروع کر دیتے ہیں اور سیاستدانوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ گربر کر رہے ہیں لیکن کیوں کہ انہوں نے ان کو استعمال کر رہا ہوتا ہے وہ ان کے خلاف کاروائی لیے کر رہے ہیں یہ تو ایک ایسے ہی اکیڈمک سی بات ہے جو فاروق صاحب کر رہے ہیں پریکٹیکل بات کر رہے ہیں اکیڈیمک بات کچھ خبریں ہوتی ہیں کچھ خبریں ہوتی ہیں جو چھپوائی جاتی ہیں کہاں سے آتی ہیں کہاں چھپتی ہیں یہ اس طرح کی ایک خبر ہے اور یہ حملہ ہے سیویلین حکومت کی بیوروکریسی پہ وہ چند آنیسٹ بیوروکریٹس جو تھوڑا سا نواز شریف کی حکومت کو کر رہے ہیں سپورٹ ان کے ہلپ کر رہے ہیں اور چونکہ یہاں پہ ایک اچھا کام چل رہا ہے اس لئے ان کو متنازعہ بنانا جانا جانا جانی ہے یہ جو نام آ رہا ہے یہ آپ کے لئے آنیسٹ ہے میں آپ کو تاتا ہوں میں ان سارے لوگوں پہ بات کر سکتا ہوں لیکن میں صرف ایک مثال دینا چاہتا ہوں عرفان الہی یہ آدمی میں ذاتی طور پہ پچھلے دس پندرہ بیس سال سے کور کر رہا ہوں یہ پہلے ڈی جی ریلیف رہے زلزلے کے اندر شاندار کار کر دی فوڈ ڈیپارٹمنٹ میں رہے کرپشن سے پاک کر دیا فوڈ ڈیپارٹمنٹ پلیننگ ایڈیویلمنٹ میں رہے پنجاب کی ہسٹری میں اتنی شاندار نہیں رہی جو اس بندے نے کی الزام کیا لگ رہے ہیں الزام یہ لگ رہے ہیں کہ کسی بندے نے وفاق کو اطلاع دیئے بغیر چارٹ چھوڑ دیا کسی بندے نے زمین سے رستہ لینا تھا اس نے ایڈیو ایڈیو ریولیو کو جو ہے ٹیلی فون کر دیا کسی کو الزام لگ رہا ہے بینظیر کے جو واقعہ ہوا یہ صاحب ڈی سی راول پنڈی تھے حالانکہ اس کوڑی ان کے ذمہ داری نہیں تھی آپ دیکھئے چھوٹے چھوٹے الزامات کے تحت یہ نواز شریف کی گورنمنٹ کو تنگ کرنے کی پریشان کرنے کے لیے اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں بات دیکھئے کہ یہ میں پوری لسٹ پڑھتا ہوں آپ ایک بیروکریٹ کے طور پر اپنے آپ کو انہیں جگہ پر رکھ کے سوچیں ایک طرف زبانی ایک کامات ملتے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں ہاتھ پر رکھ کے اپنے دل پر فواد اصلاف فواد کی نمبر ون آپ کاروئی کریں کون کس نے رکھا ہے لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں بہت سے نام ایسے ہیں جو کھاتے پیتے گھرانوں سے ہیں آپ ان کو کہتے ہیں کہ پورتہیز زندگی کیوں گزارے ہیں جو ماں باپ کی زمینیں بیچ کے بیروکریٹیشن کے اندر اپنا گزارہ کر لہے ہیں آپ ان کو اس طرح نہ رکھے دیں ایک لاتھی سے سب کو نہ ہنکیں جو لوگ آنیسٹ ہیں جو اچھے ہیں آپ ان کو بھی ایک لسٹ میں ڈال کے ایک جہاں پہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں اس لسٹ میں ہنڈرڈ پرسٹ جو ہے سارے کرپٹ ہیں سارے جو ہیں ان کے ایسٹس باہر ہیں سب نیربوں خبر کمائیں لیکن میں آپ کو ایک باب بتاؤں آج اگر آپ ان تمام لوگوں کے ایسٹس نکال لیں پاکستان میں اور براد میں صحیح چیزیں آ جائیں تو پھر تنویر صاحب یہ باتیں نہیں کریں گے نمبر ٹو میں آپ کو کہہ رہا ہوں جس تین سویس اکاؤنٹس کی صرف ڈیٹیلز سامنی آگیں پتہ نہیں ہے ہماری لیفٹی میں آتی ہے یا نہیں آپ دیکھیں گے ہم تو کہتے ہیں اس سانسردانوں کو وہ بھی شامل ہیں آپ اس میں دیکھیں گے بڑی تعداد بیوروکریکس کی ہوگی کیونکہ جس طریقے سے انہوں نے مال بنایا ہے پچھلے پندہ حکومت کی اپوزیشن جو پیپرز پارٹی کا کیا حال ہو گیا تحریک انصاف کے اندر جھگڑے ہیں مسلم لیگ نون کی حکومت دوہزار اٹھارہ میں جیتنے جا رہی ہے الیکشن اور اب تو لوٹ شیڈنگ کا بھی کہہ دیا ختم ہو جائے گی دوہزار اٹھار اب اس کو گرانے کے لیے اس کی بیوروکریسی پہ ٹیک کیا جائے اس کے ڈیویلمنٹ کاموں پہ کیا جائے یہ جو اس طرح کی مووز ہو رہی ہیں میں کوئی صحیح اتراز میں دیکھنا چاہیے اب اس وقت صورتحال ہماری بیوروکریسی کی یہ ہوگی میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں ایوری سگنیچر جو جو سگنیچر جسی بھگو نہیں کر آتا ہے چاہے وہ گریڈ سیونٹین کو ہو چاہے گریڈ ٹوٹیٹو کو ہو ہر سگنیچر مینز مینی مینی ملین دور روپیر ایسا نہیں اب سگنیچر ہوتے ہیں ہمارے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کچھ نام اس لیول کی کرپٹر نہ ہو انہوں نے اساسے نہ بنائے ہو ان کے اوپر جو الزامات ہیں وہ سچ نہ ہو لیکن اس بات سے بھی انکار نہیں ہے کہ ماضی میں انہی سیاستدانوں نے انہی بیوروکریٹس کو استعمال کیا ہے اور اپنے مقاصد نکلوائے ہیں اور اسی طرح ان بیوروکریٹس نے بھی اپنے مقاصد جو ہیں وہ اس سے پورے کیے ہیں عادلی خبر کے جانب بڑھتے ہیں وہ ہے دان سکولز ایک بہت ہی اچھا پروجیکت تھا یہ وزیراعلا پنجاب میاں شہباز شریف نے شروع کیا لیکن اب اس میں بھی آرڈٹ پیراز جو ہیں وہ آرڈٹ رپورٹ جو آئی ہے اس کے مطابق سوہ عرب روپے سے زائد کی آرڈٹ پیراز اس کے منظر عام پر آئے ہیں اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کیمپسز میں کروڑوں کی بے ذابطگیہ ہوئی ہیں لیکن کوئی بھی کاروائی نہیں ہوئی جی تنویش ازاد صاحب کیا کہیں گیا پروجیکت تو اچھا تھا لیکن اس میں بھی گھپلے سوہ عرب روپے کے بجٹ میں سوہ عرب روپے ظاہر ہے یہ اتنا بڑا یہ اماؤنٹ نہیں ہے اور پھر یہ کہ پنجاب کے وزیر تعلیم کہتے ہیں جو اترازات اٹھائے گئے ہیں آرڈٹ رپورٹ میں رانہ مشہود کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے اس کے جوابات دے دی ہیں اب سوالات یہ ہیں کہ اگر دانی سکولوں کے اندر کوئی بے قائدگی ہوئی ہے بے ذابطگی ہوئی ہے تو اس کو پگڑنا چاہیے بے قائدگی کیا ہے جی کہ کرپشن پر ایک پرنسپل کو نکالا تھا اس پر جتنے پیسے لینے تھے وہ پیسے واپس نہیں دیئے گئے اسی طرح سے کچھ ٹھیکے ایسے ہیں جو کام بغیر منظوری کے دے دیا گیا ہے کچھ اس طرح لیکن میں اس سے بڑی بات کرنا چاہتا ہوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا ہر سکول دانی سکول کیوں نہیں بنایا جاتا ایک سکول پرائم منسٹر اگر وہاں پہ بہتر کر دیتے ہیں اسلامباد میں تو اس کی تشہیری مہم کے اوپر اتنا زیادہ آپ کا فوکس کیوں ہے آپ دہرہ میرے تعلیم پاکستان سے کیوں ختم نہیں کرتے کیا لاہور میں ایسے سکول نہیں ہے جہاں بچے زمین پر بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بات سرئیے دکھ یہ ہے آج کے لوگوں کا کہ پرائیویٹ سکولوں کے اندر ایک لاکھ روپیہ ہر دو ماہ بعد فیز جاتی ہے بچوں کی لیکن بچے اکیڈیمیوں میں شاہر کو پڑھتے ہیں سکولوں کے اندر کچھ نہیں ان ایسیوں کے اوپر کسی کی توجہی ہے آپ دانی سکول کو پکڑھ کے بیٹھ جائیں یہ بتائیے سوارا کچھ نہیں ہے سوارا اب تو کوئی چیزی کوئی نہیں آپ تو لاکھوں کروڑ کی بات پیرا جات کوئی سیٹل ہو رہے ہیں دانی سکول جو آپ نے کہا تھا یہ خادمہ علیہ صاحب کا بلو ایڈ پروجیکٹ ہے اب خادمہ علیہ صاحب کا بلو ایڈ پروجیکٹ ہے اور اس میں آڈیٹر جنرل میں نہیں کہہ رہا ہوں کوئی پلٹیکل پارٹی نہیں کہہ رہی کوئی میڈیا نہیں کہہ رہا ہے آڈیٹر جنرل پاکستان جو کہ میں سمتا ہوں اپنی بک کے مطابق امانداری سے یہ لوگ کام کرتے ہیں یہ آپ کو آئینہ علاقے سامنے دکھا دیتے ہیں یہ آڈیٹ پیرلز وہ ہوتے ہیں جو کہ جب سیٹل نہیں ہوسکتی ہے پھر یہ اس لیول پر چلے جاتے ہیں دیکھیں یہ ترمیز صاحب کے چاس لاکھ یہ وہ یہ دانش سکول کے پرنسپل ڈی جی خان میں اکیس کروڑ کے گھپلے ہیں ان کے وہاں پر جو پروجیکٹ سے چلے اکیس کروڑ پر رانہ مشہود صاحب کے انہوں نے نام لے لیا رانہ مشہود صاحب آپ کو معلوم ہے کہ پتہ نہیں آج صبح کیا خبر آ جائے کل رات کو کیا خبر آئے ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے اللہ ہی بہتر جانتا کیا ہونے والا ہے لیکن میں بات یہ کہوں گا کہ دیکھیں پنجاب کی انٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ جو ہے ہم نے اس پر کافی بات چیت کی میں تو خادمی اللہ صاحب کا شکریہ نہ کر رہا ہوں کہ پرسو خبر کے آتی ہے کہ پنجاب کی انٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کا ہنگامی جلاس ہوا انہوں نے کہا کہ جی اتنے پتہ نہیں دیر سو دو سو ایف آئی آریں انہوں نے ایک دم جو ہیں پرشر میں آکے کہ جو اپنا گورنٹ سورنٹس ہیں ان کے خلاف جو انہوں نے کیسز رکے ہوئے تھے ایف آئی آریں لوج کی کہنا میں یہ چاروں اور بائی خادمی اللہ صاحب اگر دانی سکول میں ہوا ہے یہ دریکلی آپ کی مسئلٹ ہے کہ آپ کے جو بلو آئٹ پروجیکٹ ہے پیٹ پروجیکٹ ہے اس پہ حملہ کیا گیا ہے آپ پکڑے تمام لوگوں کی مثال بنائیں اور ہمیں بتائیں تاکہ ہم بھی کہیں کہ ہاں خادمی اللہ صاحب جو ہے پاکستان کے اندر حکومت کرنا بھی بڑا مشکل ہے بیوروکریٹ ہونا بھی بہت مشکل ہے ایک صحافی ہونا بھی مشکل ہے زندگی بڑی مشکل ہے تنویس ہے پرسی زندگی کو آپ یہ دیکھیں بات یہ ہے جس چیز پہ آپ گھپلے کہہ رہے ہیں ایک روٹین کا ہے آرڈٹ والے ایک اتراز لگاتے ہیں فلان سیدھے ہمیں پہنچائی جو آپ نے دورانہ سنا ہو لہاں باری بات ربین روٹین کی بات لیکن آپ یہ دیکھئے کہ بات میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ اگر اس کے اندر گھپلے ہیں لیکن آپ یہ دیکھئے کہ پہلی مرتبہ ایک اینیشیٹیو پاسمندہ لوگوں کے لیے لیا گیا لیکن ایک پیسے کی بھی اگر کرپشن ہو اور اگر ایک پیسہ بھی عوام کا یہ پیسہ ادھر ادھر ہو تو اس پہ آپ کو جواب دے ہونا پڑے گا چاہے وہ کم سے کم رقم ہی کیوں نہ ہو ویوز یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ وزیرعالہ تو اصلی ہیں لیکن ان کی گاڑی کی جالی پلیٹ نکلی نکل آئی کہ کون سے وزیرعالہ ہیں بریک کے بعد بات کریں گے بریک سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اصلی وزیرعالہ کی گاڑی کے نکلی نمبر پلیٹ پکڑی گئے ہیں یہ وزیرعالہ وزیرعالہ پرویز خٹک تبدیلی کے دعوے دار اپنے صوبے میں تو تبدیلی چاہتے ہیں لیکن جب ان کا بیٹا گاڑی لے کے یہاں پر آتا ہے لاہور میں آتا ہے تو تبدیلی کے دعوے دارے دعوے جو ہیں وہ ہوا میں اڑا دیا جاتے ہیں لگتا ہے پھر وہ تبدیلی جو ہے خیبر پختونخواہ میں چھوڑ کر ہی آتے ہیں ہوا یہ ہے کہ مہکمہ ایکسائز نے اس کی گاڑی کو پکڑا ہے اور پتا یہ چلا کہ جو نمبر پلیٹ گاڑی پر لگی ہوئی ہے وہ جالی نمبر پلیٹ ہے جس کے بعد کاروائی ہوئی اور اصل نمبر گاڑی کا مگوایا گیا اور چنیسا نمبر جو ہے اس کے بعد تحقیقات کا اس پہ آغاز ہوا اور اس کے بعد ان کے بیٹے کو بھی چھوڑ دیا گیا پاروک امی صاحب تبدیلی صرف خیبر پختونخواہ تھا لیکن جب وہاں سے نکلیں لاہور آئیں پنجاب آئیں تو وہ ختم ہو جاتی ہے دیکھیں یہ معاملہ اتنا ہمیں لائٹلی لین دی رہنے چاہیے کیونکہ یہ لاہور دیفنس میں ہوا ہے جہاں پہ ایکسائز کے جو آفیشلز ہیں وہ میں کافی عرصے سے دیکھ رہا ہوں اچھی بات ہے پورے لاہور میں ہر جانتے ہیں اچھی جگہ ہے تمام گاڑیوں کے خاصے یہ جو بڑی لگشری گاڑی ہیں وہ ان کو روکتے ہیں کہ پتہ لگے کہ یہ ریجسٹر ہے یا نہیں ہے ان کے پاس ٹوکن ہے انہوں نے پی کیا ہے یا نہیں ان کے کاغذات صحیح ہے یا نہیں تو اس میں دیکھیں بات یہ ہے اگر تو یہ سرکاری گاڑی ہوتی ٹھیک ہے نا جی اور سرکاری گاڑی کی میری نالج ہے کہ کوئی سرکاری گاڑی ہوتی ہیں جہاں پہ پھر سیکرورٹی ریجسٹری ان کے نمبر پلیٹ جو ہیں وہ لگا دی جاتے ہیں دوسرے فرم دیٹ پانٹی وہ انڈسٹینڈبل یہ تو ان کی ذاتی گاڑی ہے اب ذاتی گاڑی میں اگر ایک فیک نمبر پلیٹ ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ چیف میسٹر صاحب کو ایک بقاعدہ ان کو کوئی جواب دینا چاہیے ٹھیک ہے نا جی اور یہ نہ صرف انہوں نے اپنی آپ کو امبرس کی ہے کے پی کے گرمنٹ کو امبرس کی ہے اگر واقعی یہ سٹوری اسی طرح نہیں ہے اور ان کی ذاتی گاڑی ہے اور میں کہتا ہوں پی ٹی آئی کو جو انہوں نے امبرس کی ہے بات یہ ہے کہ پرویز خٹک صاحب جو ہیں ٹھیک ہے ان کے دور میں کوئی اچھے کام ہوئے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی چند دن پہلے جس طرح انہوں نے کیپی میں اتصاب کمیشن کے پر کٹنے کی کوشش کی اور وہی اپنا سیاستدانوں کا جو ہوتا ہے کہ کنٹرول کریں جس پہ امران خان بھی بہت ناراض ہوئے اور نکار جی اب میں خود اس معاملات کو دیکھوں گا تو پرویز خٹک صاحب کے یہ دو چیزیں جو ہیں ان کے خلاف جاتے ہیں اچھا فاروق صاحب ایک کلچر تو ہم نے ہمیشہ سے دیکھا ہے کہ جو بھی باستر شخصیت کا بیٹا ہو یا ایون ملازم ہو وہ روب جھاننے کی کوشش کرتا ہے اگر اسے پکڑ لیا جائے یہی معاملہ تب ہوا گئے ان کے ڈرائیور نے بھی پہلے بتتمیزی کی بجائے یہ کہ وہ مدبانہ انداز میں بات آگے بڑھاتے اور ایڈمیٹ کرتے ہیں یہ غلطی ہے بتتمیزی کی اور روب جھاننے کی کوشش کی لیکن یہ میک میک سائزیں ایک نہیں سنی ایک یہ بھی کلچر ہے یہ بھی ابھی تک چینج نہیں ہوا آپ کی بات صحیح ہے کہ یہ بھی کلچر ہے کہ جتنے بڑے لوگ ہیں جب ان کی گاڑیاں پکڑی جاتی ہیں تو ہم روز دوسرے دن سٹوری سنتے ہیں ایمنیت 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 کے وہ خود بھیڑ پڑتے ہیں ٹرافک وارڈل کے ساتھ ایسی خانقہ جذباتی ہو رہے ہیں بات یہ ہے کہ میرے لئے تو کوئی یہ اہم خبر نہیں ہے پی ٹی آئی ہو پیپلز پارٹی ہو پی ایم ایل ای نہ ہو سارا ایک طرف مرات یافتہ طبقہ ہے ایک طرف یہ پیس کروڑ کیڑے مکوڑے غریب پاکستانی ہیں ان کے لئے قانون اور ہے مجھے تو یہ خبریں آ رہی تھیں کہ پی ٹی آئی کے الیکشن ہوئے ہیں تو کوئی ٹیلر ماسٹر جو ہے وہاں پہ الیکشن جیت گیا پارٹی کا چلیں یہ تو اچھا ہے ایٹی کی جمہوریت ہے دو تین سوال ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ لینڈ کروزر وزیراعلا کے پاس کہاں سے آگئی جہازوں والے لینڈ کروزر والے اس پارٹی میں کیوں جمع ہو گئے نمبر پلیٹ کی بگر لگانے کی ضرورت کیا آئی یہ تو لیکن ایک بات دو منتے دی ہے کیونکہ کینٹ کے حدود میں جالی نمبر پلیٹ کی بگر لگانے کیونکہ اس کا جواب سا وزیراعلا پرویز سٹک کو دینا پڑے گا کہ وہ آئیں اور اس حوالے سے کلیرز دیں اگلی خبر ہم شامل کریں وہ یہ ہے کہ عوام کو مفت پیٹرول مل رہا ہے اور اس کی مبارک بات خود دی ہے مفاقی وزیر پیٹرولیم شاہد حکان عباسی نے یہ بہت دل دہلا دینا بیان ہے جو انہوں نے دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ جو پیسے لیے جا رہے ہیں عوام سے اضافی وہ تو ٹیکس کی مد میں لیے جا رہے ہیں لیکن جو پیٹرول ہے وہ تو سستا ہی ہے تنویر شہزاد صاحب یہ کہاں سے ملتا اتنا سستا پیٹرول مجھے تو نہیں ملتا بات یہ ہے کہ یہ اس سٹیٹمنٹ کو چیک کرنے کی ضرورت ہے یہ درست نہیں ہے دنیا کے بہت سے ملک ہیں جہاں پاکستان سے اب بھی پیٹرول سستا مل رہا ہے میرے حساب سے اب بھی اس کے اوپر ٹیکسیشن کے علاوہ اگر پورا پاس آن کیا جاتا ریلیف جو عالمی منڈی کے اندر تیل کی قیمتوں پہ آیا ہے تو یہ کوئی بیس تیس روپے اور کم ہونا چاہیے اس کو لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ اچھی بات ہے کہ نواز شریف کی حکومت کے دوران عالمی حالات ایسے رہے ہیں کہ پیٹرول کی قیمتیں کم رہیں انفلیشن جو ہے یہ کنٹرول میں رہا دیکھیں اگر پیٹرول کی قیمتیں بہت کم ہو جائیں لوگ زیادہ پیٹرول کنسیوم کرنا شروع کرتے ہیں یہاں پہ پیٹرول کے معاملات جو ہیں وہ کیا روح اختیار کریں گے بہت سی چیزیں اگر حکومت ٹیکس نہیں لگی وہ حکومت چلائے گی کیسے اخراجات کیسے پڑے ہوں گے ڈیویلمنٹ کا جو کام ہے یہ کس طریقے سے ہوگا یہ اتنی سادہ بات نہیں ہے لیکن اصل بات جو انہوں نے کی وہ یہ ہے کہ کی پی کی طرف سے جو الزام لگائے گئے تھے کہ جناب ہمیں گیس کی ایکسپلوریشن کے لیے انڈوسی نہیں مل رہا ہوں نے کہا یہ بات بالکل فاروق امیت صاحب یہ مزاق نہیں ہے مزاق نہیں پہلے میں تنریس صاحب کو ایک جواب دے دیئے کہہ رہے ہیں پیٹرول کم کنسیوم کریں یہ وہ پوزیشن دیدہ یہ تو آپ وہی بات کریں کہ جس میں پیچھے لوگوں نے کہا تھا سیاسدانوں کہ جناب چینی اگر مہنگی ہوگی ہے تو آپ چینی کم کھانا چھوڑ دیں کم کرنا جو ہے وہ شروع کرنے اور تنریس صاحب اس طرح نہیں ہوتا شاید خاکان عباسی صاحب آپ کو پتہ نہاید کانٹروورشل آدمی ہے یہ وہ بڑے ایلیٹ والے لوگ ہیں تنریس صاحب آپ کے وہ ایلیٹ کلاس آئیے اس قسم کے لوگ ہیں ابھی کیا ہوا ہے جب ان کا وقت آیا بیسے تنکہ سارا وقت ہی ان کا وقت ہوتا ہے لیکن ابھی جب مشکل وقت آیا عوام کے اوپر تو ایر بلو یہ کہتے ہیں کہ جی میں اس کا مالک نہیں ہو لیکن ایر بلو کے مجھے میڈیا چیرائے انہوں نے ڈبل ٹرپل بڑا دیئے جی ڈبل ٹرپل جناب کیونکہ بورڈ آف گورننز میں تو ہے نا کم از کم یہ تو ساری میڈیا میں آ رہا تھا کیسے ان لوگوں نے پنہر دن کردے جناب عام آدمی کو کیسا لوٹا ہے میں لوٹا کا نفس استعمال کر رہا ہوں یہ کیا باتیں کرتے ہیں اور مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ہم نیر کی خبر سن رہے ہیں کہ جناب شاید خاکان عباسی صاحب کو یہ ایلنج جی کا جو معاملہ ہے نا جو ہمارے جیسے لوگ ابھی تک سمجھ نہیں سکتے ہیں کیونکہ بہت اس میں رگم رول ہے بہت حیرہ پیری ہے گمید جو اندر معاملات ہیں جب یہ کھڑ کے سامنے آئیں گے اور لوگ ان کے ایسٹ جو ہیں ان کی ڈیٹیل پتہ کریں ان کی بینک ٹرانزیکشن کتنا پیسہ ادھر ہے کتنا پیسہ باہر ہے تو یہ عوام کی بات کریں گے مجھے آپ پتہیں اس جیسے لوگ ان کی باتیں بیٹھ کر سنیں اب کیا ہم سن رہے ہیں کہ پہلی مارچ کو مزید پانچ سوٹ پہ اور کم کر دی جائیں گے مطلب لوگوں کو عام آدمی کو اس طرح کر کر کے دیں تھوڑے تھوڑے پینٹس میں جا کے دینا جس طرح کے ذری بات ہے اپنا کام ان کا ٹھیک ہوگا ہے سارا اپنے پروفٹس ان کے سارے ٹھیک ہوگا آپ دیکھئے کہ انبیاء نے وہی ایلن جی ایمپورٹ کی ہے قطر سے اس کی پرائز سے پاکستان کی پرائز کم ہے بجائے اس کے کہ آپ جمہوری حکومت کو شابج دیں بجائے یہ کہ ایک اچھے کام کی تحسین کریں آپ اس کے اندر بھی تنقید کر رہے ہیں جمہوری حکومت ایلن جی کا جو پورا پروٹکول ہے کیوں نہیں پبلک کر رہے ہیں پورا لائیں ویب سیٹ پر ڈالیں پورا جو اگریمنٹ ہے جو متعلقہ ایک سٹینڈک کمیٹی ہے اس کو قائمہ کمیٹی کو انہوں نے سمیٹ کر دیا ہوا ہے انہوں نے ایک استارے کی زبان میں بات کی ہے ایسا نہیں کہا کہ یہ بلکل بغیر قیمت کے مل رہا ہے انہوں نے ایک بات کہی کہ عام طور پر جتنے ٹیکسز ہوتے ہیں اور جتنی اس کی قیمت ہوتی ہے اس کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو ایک طرح یہ ایسی لگ رہا ہے کہ جیسے یہ فری میں مل رہا ہے لیکن آپ ذرا یہ دیکھئے کہ پٹرول کی قیمتیں کہاں پہنچی تھی پاکستان میں کہاں آئیں اور اس پر جو ٹیکس لگا اس کے نتیجے میں اس گورنمنٹ کے دور میں کتنے ڈیویلمنٹ پروجیکٹ آپ سے لاہور شہر کو دیکھ لیجئے جہاں پہ جیل روڈ سے شروع ہو جائیے جہاں پہ میٹرو اورنگ ٹرین جہاں پہ جو ترکیاتی منصوبے ہیں اور پنجاب میں یا دوسرے شہروں میں سن لیں جی تلویس صاحب ایڈمیرل سوسی بخاری ہے آپ انہوں نے بات کہا جیئے پھر میں بھی بات بتا دیتا ہوں ایڈمیرل سوسی بخاری جن کے ساتھ ہمیں بڑے اختلافات تھے جب وہ چیئرمن نیپ تھے انہوں نے اپنا ایمیج بھی خراب کیا نیپ کو بھی انہوں نے برباد کیا زرداری صاحب کے خاص آدمی تھے فائنلی وہ انہوں نے بھی ایک تفسیت بات کر دی کہنے لگے جی اور ایک پوئی بریسنگ تھی کہ دس سے بارہ عرب روپے روز پاکستان میں کرپشن کی نظر ہوتا ہے سال میں تین ہزار سے چار ہزار عرب روپے اور تنگیر صاحب یہ جو یہ جو کرپشن کی نظر عرب روپے ہوتے ہیں جو سویس بینکوں ملی جاتے ہیں ان کے ساتھ میں نے تو این ار او نہیں کیا میری تو حکومت نہیں تھی یہاں پہ آپ اس کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں سب کو پکڑیں ان کو عدالت میں لے کے آئیں اور جو کہ وہ جمہوری ہو تو پکڑیں تو آپ ہی کہتے ہیں یہ تو سارا الزام ہے یہ تو سارا ڈرام ہے این ار او دینے والوں کو پکڑنے کی بات کر رہا کیا پرانے قوم کے پیسے نہیں تھے کیا پرانے پیسے جو ہیں وہ درختوں سے اتارے ہوئے تھے لیکن آپ تو کہتے ہیں کہ سوہ عرب روپے سوہ عرب روپے کا دانی سکول کی کیا کرپشن آپ تو یہ بات کریں میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بجائے کسی کی ریڑ کی ہڈی میں درد ہو کسی کے پاؤں میں درد ہو اس کو بلائیں اور کہیں کہ بھائی آپ نے انارو کیوں دیا اور اس کو ریورس کریں اگلی خبر شامل کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ پارلمنٹ ہاؤز میں سگرٹ نوشی پر پابندی لگائی جائے یہ شازیہ مری نے مطالبہ کیا ہے حیرت کی بات یہ ہے کہ ان کی اپنے ہی پارٹی کے جو ایک رکن ہے وہ خود بھی سگرٹ نوشی کرتے ہیں نسار کھوڑو جو کہ اسمبلی میں سگرٹ پیتے ہوئے پکڑے بھی جا چکے ہیں آخر کیا وجہ ہے کہ اتنا سا مطالبہ انہوں نے پیش کر دیا بہت ہی چھوٹا مطالبہ ہے بہت ہی معصومانہ انداز میں انہوں نے پیش کیا پاروک عمید صاحب اپنی پارٹی کے لوگ وہ تو پہلے تھوڑی اصلاح کر لیں تو پھر مطالبہ بھی کر لیں دیکھیں بات یہ ہے کہ شہریب مریض صاحبہ یہ ان چند کچھ سندھ کی پیپل پارٹی کی لیڈرز ہیں جن کے لیے آئے ویڈاٹ او رسپیکٹ جب میں ان کو چینلز پر ٹاک شورز میں سنتا ہوں تو مجھے یہ بہت ہی بیلنسٹ اور ان کی اچھی ذمہ دارانا ان کی جو ہے اپینین میکنگ ہوتی ہے تو آئیم امپریسٹ اس فارد وہ والے آسپیکٹ اس کنسرن آپ کی بات صحیح ہے کہ آج سے چند دن پہلے کیا ہوا تھا نسار کھورو صاحب پکڑے گے سگرٹ پی رہے تھے اسمبلی میں ٹھیک ہے نا جی کھپ پڑی لیکن انہوں نے اچھا دل شوک کیا انہوں نے کہا جی انہوں نے پولیجائز کیا ٹھیک ہے نا جی ایک پیجر شادیہ مریض صاحبہ اب کہہ دیں کہ پارلیمنٹ کے اندر نیشنل اسمبلی میں بھی لوگ جو ہے وہ سگرٹ پیتے ہیں بھئی کیا یہ بات ہمیں یاد کرانے والی اپنے قانون دان جو قانون بناتے ہیں اگر وہ ہی اس قسم کا قانون شک نہیں کریں گے تو کیا یہ بتانے کی ضرورت بھی ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو خود کی پرسنل مورل ابلگیشن بھی ہوتی ہے دوسری چیز یہ ہے کہ شادیہ مریض صاحبہ اب مجھے نہیں پتا وہ سندھ ہاؤس میں رہ رہی ہیں پارلیمنٹ لوجز میں رہ رہ رہی ہیں تو شادیہ مریض صاحبہ کو چاہیے کہ وہ باتیں بھی کریں کہ جو ایکٹیوٹیز ہم نے پارلیمنٹ لوجز کے بارے میں میڈیا میں دکھائی گی تھی میں ان کو دوبارہ ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں اچھا نہیں ہوگا ان کے بارے بھی بات کریں اور ویسے شادیہ مریض صاحبہ یہ دو چیزیں ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہیے ایک تو یہ ہے کہ یہ اچھے ان سیاستدانوں میں ہیں غالبت انہوں نے پیپلز پارٹی کی غالبت انہوں نے پیپلز پارٹی کی وہ خدمت نہیں کی ہے ان کو کوئی لالے امتیاز تاری امتیاز میرا خلال نہیں ملا اور دوسری چیز یہ کہ جناب ان کی جو ڈگری کے معاملات ہیں وہ بھی آپ کے بڑے مشکوک ہیں وہ میں دیکھ رہا تھا وہ دو تین سار تھے ان کا وہ کیس چل رہا ہے چند دن پہلے پھر رولہ پڑھا تھا ان کی ڈگری کے بارے میں تو شادی اماریہ صاحبہ کوئی تھوڑا بڑی چیزیں جو ہے وہ دیکھنی پڑیں گے بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک اچھی بات کہی ہمیں ان کی بات کے طرف تحسین کرنی چاہیے 18 سال سے زائد عمر کے 20 فیصد پاکستانی ایسے ہیں جو کسی نہ کسی طرح تمباکو کا استعمال کرتے ہیں اور یہ جو سگار بیڑی ہکا نسوار گھٹکا شیشا یہ درجنوں بیماریوں کا باعث بڑتے ہیں اس میں سانس کی بیماریاں ڈپریچن بلڈ پریچر پھے پڑے سرطان بہت ساری چیزیں ہیں ہمیں اپنی قوم کو ایڈوکیٹ کرنے چاہیے اور یہ لیٹس سٹیڈیز بتاتی ہیں کہ جو نہیں سموک کرتے اگر وہ دھوئے والے سموکنگ والے وہ ایفیکٹ ہوتے ہیں اور وہ ڈیمج ہوتے ہیں پاکستان میں ایک قانون مجود ہے اس پر کیوں عمل درامد نہیں ہو رہا کیوں اس وقت اگر دفتروں کے اندر سیکرٹریٹ کے اندر بسوں کے اندر لوگ کھلم کھلا سموک کر رہے ہیں ان کو پکڑنے والا کیوں مجود نہیں ہے اگر شازیہ مری ہوں یا کوئی دوسرا اگر وہ اچھی بات کرتا ہے کا رول آف لا کی بات کرتا ہے اس پر عمل درامد ہونا چاہیے بات یہ ہے کہ یہ جو ایک اندازہ یہ ہے کہ اگر تیس روپے کے روز سگرٹ پینے والا آدمی اگر سگرٹ نوشی تر کرتا ہے تو وہ سال میں کوئی ایک لاکھ روپے سے زیادہ کے پیسے بچا سکتا ہے اور دوست میں دوائیاں اور دوسری چیزوں سے ہمیں حکومت کو چاہیے حکومت کو چاہیے ہم لا میکرز کی بات کر رہے ہیں کانون بنانے والے لوگوں کی بات کر رہے ہیں سندس سمجی ہو جائے ناشنل سمجی ہو جائے یہ کیوں کا پارلیمنٹل آجز ہو یا خاص قسم کے گیسٹ راؤس ہو سگرٹ بھی نہیں ہونی چاہیے ہم لا میکرز کی کر رہے ہیں جو لا نہیں بناتے ان کو بھی نہیں کرنا چاہیے کانون جو ہے سب پر کمنا چاہیے سیحت کے لیے تو کسی کو بھی نہیں کرنے چاہیے لیکن یہ بات کہ پارلیمنٹل میں نہیں ہونی چاہیے اور سہکاری منات میں نہیں ہونی چاہیے کیونکہ پولیٹیشنز اور بیورکراتی رول موڈل آگے جا کے عوام کے لیے بنتے ہیں تو جب آپ خود پابندی نہیں کریں گے تو آپ کسی سے کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ عوام بھی اس پابندی کو فالو کر رہے ہیں یہ خبر کی جانب ہم بڑھتے ہیں اور وہ ہے پاکستان سوپر لیگ جس کا انعقاد ہوا اور کل اس کا اختتام بھی ہو گیا اسلامباد یونائٹڈ نے یہ میچ جید دیا ایک بہت ہی سوفٹ امیج اس لیگ سے پاکستان کا گیا اور جو عوام ہے وہ بھی متحد نظر آئی کوئیٹا گلائیڈیٹرز نے شاندار پرفارمنس دکھائی اور کل بھی ہم نے دیکھا چونکہ وہ میچ تو نہیں جیت سکی لیکن اس نے لوگوں کے دل ضرور جیت لیے تنویش عزاد صاحب ایک اچھا سوپر لیگ کا انعقاد ہونا ایک اچھی چیز تھی پاکستان کے لیے ایک سوفٹ امیج گیا اور اب امید کریں کہ اگلی سوپر لیگ جو وہ پاکستان میں ہو تو اور زیادہ اچھا ہو جائے پہلے تو اسلامباد یونائٹڈ کو مبارک باد دینا چاہتا ہوں دوسری مبارک باد بلوچستان کی ٹیپ کو کوئٹا کے جو لوگ تھے وہ ہار کے بھی جیت گئے ہیں سچی بات یہ ہے کہ انہوں نے بڑا اچھا مقابلہ کیا اسلامباد اور کوئٹا کا مقابلہ ہو تو ماضی میں اسلامباد ہی جیتتا رہا ہے لیکن یہ خوشی ہے کہ اسلامباد نے کوئٹا کو اس مرتبہ سیریسلی لیا ہے اور یہ کمپیٹیشن سے بھی بات ہے یہ تو مزاقی بات تھی لیکن حقیقت یہ ہے کہ دیکھئے ہمیں زیادہ پیسے ملے ہیں نئے کھلاری سامنے آئے ہیں ایمج بہتر ہوا ہے ایک فین فالونگ لیول جو پاکستان کرکٹ کا وہ بہتر ہو گیا ہے اور میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں یہ محمد نواز محمد اسگر محمد سمی شرچین اور سب سے بڑھ کر ہمارا بسم اللہ خان اکلوتا جو بلوچسا کوئٹا کا بدہ جو اس ٹیم میں تھا اس کا والد حاجی محمد سلطان مستانہ چاول چھولے کے نام سے ایک چھوٹا سا ریسٹورنٹ چلاتا ہے اس نے کہا یہ میرا بیٹا ہوتل پہ نہیں آتا تھا کرکٹ کو ٹائم دیتا تھا لیکن ہم نے اس کو سپورٹ کیا پہلی مرتبہ کوئٹا کا بندہ اس ٹیم پہ آکے اس لیول پہ کلنا کتنی خوشی کی بات یہ بتائیے گا کہ وزیراعظم یا نواز شریف امراند خان جو خود پرکٹہ رہ چکے ہیں وہ ایونٹ دیکھنے نہیں گئے پی سی بی مبارک بات کی تو مستحق ہے لیکن ایک بات اور بھی اچھی ہوئی کہ کوئٹا کی بلوچستان کی جو ہے وزیراعظم وہاں پر پہنچے وزارت ان کی وہاں پر گئے یہاں وہ آفشلز وہاں پر گئے اور آپ کو نہیں لگتا تھا کہ وزیراعظم کو بھی جانا چاہیتا ہے پاکستان کا ایونٹ ہے پہلے میں یہ کہوں گا کہ قوم کو مبارک بات میں اس لیے دینا چاہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے یہ کامیابی سے ایونٹ ہو گیا پاکستان کے پہلا سپر لیگ یہ ایونٹ تھا لیکن یہ کہ ابھی تک کوئی ایسی خبر نہیں ہے نہ بڑی خبر نہ چھوٹی خبر کوئی میچ فکسنگ کی سپورٹ فکسنگ کی یا اس قسم کی گڑھ بڑھ کی اللہ نہ کرے کہ بعد میں کوئی چیز آ جائے وہ ایک الادہ بات ہے لیکن آج تک ابھی تک یہ اچھی اس لیے حوالے سے گزرا دوسرا یہ ہے کہ بلکل بروچستان مینسٹریم میں آیا ہے کرکٹ میں مجھے بڑی خوش کی ہے قوم کو بڑی خوش کی ہے اور سٹ بیک ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو میں شک کہتے رہے ہیں کہ بلکل بروچستان میں ڈپرائیوڈ صوبہ احالات وہاں پہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں پرائیمیشور صاحب کیوں نہیں گئے میں سمتا ہوں پرائیمیشور صاحب کو جانا چاہیے تھا لیکن وہ اس لیے نہیں گئے کہ دیکھیں جہاں پہ ایک انکنٹرول کراؤڈ ہوگا ٹھیک ہے نا جی اور آپ کو پتا ماضی میں میں وہ اس فلوگن ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں ایسے انکنٹرول جگہ پہ پرائیمشور صاحب جائیں گے اور جہاں پہ شاید بڑی تعداد ہو پی ٹی آئی کے ورکرز کی یا کی پی کے جو لوگ وہاں پہ گئے تو پھر آپ کو پتا ہے کہ کیسے کیسے وہاں پہ نعرے لگ سکتے ہیں تو میں کہتا ہوں میں کی دفعہ سکتا ہوں انہوں نے ایک اقل مند کی کہ وہاں نہیں گئے میں مکمل کرلوں امران خان جو ہے میں یہ بات مانتا ہوں کہ پولٹکس واپس آیا ہے نجم سیٹی صاحب نے کہا تھا کہ جی ابب پولٹکس ہو کے پرائیمشور بھیا امران خان امران خان تھا کچھ جانا چاہیے تھا جانا چاہیے تھا لیکن سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ ایک اچھا ایونٹ تھا اور ایک سوفٹ امیج پاکستان کا گیا اور اب جو پاکستانی ہے وہ یہ امید لگا کر بہتے ہیں کہ یہ ایونٹ دبائی میں ہوا سب لوگ نہیں جا سکے لیکن اب وہ اس امید میں ہے کہ اگلی جو پاکستان سوپر لیگ ہوگی وہ پاکستان میں ہو پاکستان کے شہروں میں ہو تاکہ دوبارہ سے پاکستان کی جو کرکٹ ہے وہ اسی طرح ریوائیز کر سکے جس طرح پہلے تھی فیوز آپ کو بتائیں کہ آج معروف گلوکارا نسیم بیگم کی سالگیرا ہے انیس سو چھہتر میں وہ امرسٹر انڈیا میں پیدا ہوئی بہت سے ایوارڈ انہوں نے اپنے نام کیے پلی بیک سنگر رہی بہت سے فیلموں کیلئے انہوں نے گلوکاری کی اور بہت سے گیت جو ہیں وہ آج بھی عوام کے دنوں میں رس کھول رہے ہیں اور عوام ان کو نہیں بھولے آپ کو ان کے کچھ کانے سنگھاتے ہیں اسے وفا کا شہر ہے ہر ہم ہیں دو سے اشکے ناما کی میرے ہے اشکے ناما کی میرے ہے ہر ہم ہیں دو سے اسے وفا کا شہر سو انہیں سو چھتیس میں یہ پیدا ہوئی اور ان کے گیت آج بھی عوام کو یاد ہیں اور یاد ہمیشہ سے رکھے جائیں گے ویوز آج کے پروگرام سے اتنا ہی اپنے فیدباک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا ٹوٹر اور فیس بک ہینڈلر ہے ہمارا صبح خبر صبح ہمیں آپ کے فیدباک کا انتظار رہے گا کل دوبارہ حاصل ہوں گے کچھ مزید خبروں کے ساتھ تب تک کے لیے آپ کے لیے رواگو رہیں گے اللہ حافظ